فرانس نے پاکستان کے ساتھ اگستراب دوزوں کی فروغ کے معاہدے میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے پچیس سال بعد اپنے سابق وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف تحقیقات دوبارہ شروع کر دیئے تاہم پاکستان میں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموشی ہے چونکہ اس میں چند آلہ نیول افسران ملوث تھے فرانسیسی حکومت کے برقس حکومت پاکستان اس کیس کو دوبارہ کھولنے میں دلچسپی نہیں رکھتی حالانکہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کرتی رہی ہے ایسا نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر توجہ موجودہ سیاسی حریفوں کے خلاف کیس بنانے اور انہیں جیلوں میں ڈالنے پر مرکوز ہے تفصیلات کے مطابق سن 1990 کی دہائی کے وصف میں پاکستان اور فرانس کے درمیان ہونے والے آبدوز معاہدے میں مبینہ طور پر خفیہ کمیشن لیا جانے کے معاملے پر فرانس میں حکام جب نے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر دفاع کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے تاہم پاکستان کے اس معاملے میں آلہ سطح کے انکوائری کرنا باقی ہے کیونکہ اس معاملے کو ملک کے دفاعی معاہدوں میں سب سے بڑا کرپشن سکینڈل سمجھا جا رہا ہے سابق فرانس اسی صدر ایدواغ بالا داغ اور سابق وزیر دفاع کے خلاف کراچی فیر کے نام سے مشہور آگستہ سب میرین معاہدے کے حوالے سے ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا یہ کیس پاکستان کے ساتھ سن 1990 کی دہائی میں ہونے والے آبدوز معاہدے کے متعلق ہے جس میں مبینہ طور پر خفیہ انداز سے کمیشن لی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ مالا داغ جن کی عمر اب 90 برس کے قریب ہے ان کو مبینہ طور پر سن 1995 میں صدارتی الیکشن کے لیے فنڈنگ دی گئی تھی وہ اس الیکشن میں ناکام ہوئے اور اس وقت کے وزیر دفاع فرانسوال لطاق کو بھی اس معاملے پر ٹرائل کا سامنا ہے دونوں افراد نے دو توک الفاظ میں کوئی بھی غلط کام کرنے کی تردید کی ہے باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان نیوی کے سابق سربراہ کا موقف ہے کہ اس معاملے میں اگرچہ معمولی انکوائیرین کی گئی تھی اور کچھ درمیانے درجہ کے حکام اور سویلین حکام کو بھی قصوروار قرار دیا گیا تھا لیکن اس معاہدے کے حوالے سے ملوث افراد کو بے نقاب کرنے کے لیے آلہ سطح کی تحقیقات نہیں کرائی گئے تقریباً نو سال قبل پاک بحریہ کے سابق ڈریکٹر جنرل نیوی انٹیلیجنس نے خود کو فرانسیسی اور پاکستانی حکام کے سامنے پیش کرنے کی پیش کش کی تھی تاکہ اس معاملے میں ملوث افراد کو قیفرے کرداد تک پہنچائے جا سکے اور لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لائے جا سکے سابق تی جی این آئی نے اگستہ ڈیل کے حوالے سے کچھ معلومات اب شکی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ جس وقت اس ڈیل کی وجہ سے اس وقت کے چیف آف نیول سٹاف کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور سابق دی جی این آئی نے انکشاف کیا تھا کہ اگستہ معاہدے میں شامل فرانسیسی کمپنی سوفما نے سترہ فربری سن 1995 کو خط لکھا تھا جس میں نیوی کے چار افراد کو چالیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کیے جانے کی بات لکھی تھی خط میں ان چاروں کے نام بھی لکھے گئے تھے مذکورہ چاروں افراد کے خلاف تحقیقات کرنے کی بیدائے ہر ایک کو ریئر ایڈبینل بنایا گیا جبکہ دی جی این آئی کو پندرہ لاکھ روپے کی مبینہ کرپشن میں پنسا دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق دی جی این آئی پر الزام آئید کیا گیا کہ انہوں نے ایک نیوی افراد سے رقم لی ہے جو دفاعی معاہدوں میں غیر ملکی سپلائر سے پیسے لے رہا تھا دستاویزات کے مطابق آگستا سب میرین معاہدے میں انچاس ملین ڈالر کی کیک بیکس مبینہ طور پر نیوی افسران کو دی گئی تھی نیوی کو مہنے سن 1998 میں آگستا ڈیل میں کیک بیکس لیے جانے کا علم ہوا جس کے بعد ادارے نے کیپٹن اور کوموڈور اہدے کے تین افسران کے خلاف رشوت لینے کے الزامات کے تحت کارروائی کی اور بعد ازاں انہیں ملازمت سے بھی فارغ کر دیا لیا دیگر تھی نیوی افسرانس میں سابق نیویل چیف پر بھی آگستا کیس میں کیک بیکس لینے کا الزام ثابت نہیں ہوا تاہم انہیں دیگر دفاعی معاہدوں میں رشوتیں لینے کا مرتقب پایا گیا تھا